السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویلکم بیک ٹو بٹیگ آف شاہستہ سومید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ملکل ٹھیک ہوں سو جو تھم نیل پہ آپ نے ڈریس دیکھی آج میں اسی سیم ڈریس کی اس ٹیچنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کٹنگ ویڈیو میں نیکس لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے سو چلیے جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو یہاں پر میں نے کٹنگ کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیے تو آپ لوگ کوئی سائز چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو اب اس ویڈیو میں جو ہم اسٹیچنگ سکھانے والے ہیں تو ہم اسٹیچنگ سے ہی سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پینل لیا ہے جس پر فرسٹ نمبر ڈرو کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہم نے دو انچ ایکسٹرا فیبرک چھوڑا تھا بٹن پٹی کے لیے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ہاف انچ فولڈ کیا ہے فرسٹ ٹائم اس کے بعد سیکنڈ ٹائم ہاف انچ فولڈ کیا ہے تو یہ جو پتلی پٹی ہم بناتے ہیں اس پر ہم بٹن ٹاکتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے پٹی کو فولڈ کیا ہے اس کو آپ نے چاک جو چاک سے ہم نے نشان لگایا تھا وہیں تک رکھنا ہے چاک کے باہر نہیں جانا ہے تو اب یہاں پر ہم نے سیکنڈ پینل لے لیا ہے فرنٹ والا ہی اور یہاں پر میں نے ٹو ڈرو کر لیا ہے تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو کہ کس میں کون سا کاج پٹی سٹیچنگ کرنی ہے کیونکہ ہم ایک پٹی پتلی سٹیچ کرنے والے ہیں اور ایک چوڑی تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم ہاف انچ فولڈ کریں گے یا ہاف سے تھوڑا کم اس کے بعد ہم یہاں پر پونہ انچ یا پھر ایک انچ فولڈ کریں گے تو یہ چوڑی پٹی ہوگی جو کی اوپر کی سائٹ کی طرف آئے گی جس میں چاک کاج بنتے ہیں چاک نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے چھوٹا سب کٹ لگایا تھا ٹو انچ پر وہ اس طریقے سے اس پٹی میں سینٹر میں آئے گا اور پہلے والی پٹی میں جہاں پر ہماری پٹی سٹیچ ہوگی انڈ ہو رہی تھی وہاں پر آیا تھا تو اب ہم اسے اس طریقے سے سٹیچ کر لیں گے پورا تو یہاں پر میں نے کوئی فیوز پیپر یا پیپر پیسٹنگ استعمال نہیں کیے کیونکہ یہ فیبرک بہت کمال کا بہت اچھا ہے سٹیچنگ کرنے میں اس میں بہت بھی جھنجٹ نہیں ہے بہت ایزی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اسے فولڈ کر کے سٹیچ کر لیا ہے تو یہ جو چوڑی والی پٹی ہے یہ ہم اوپر کی سائٹ کی طرف رکھیں گے اور پتلی والی جو پٹی ہے وہ ہم نیچے کی سائٹ کی طرف رکھیں گے تو میں نے یہاں پر آپ لوگ کو کلوز اپ کلپ بھی دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے کہ پٹی کس طریقے سے اٹیچ سٹیچ کرنی ہے سو اگر آپ لوگ کوئی پکرامگرہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دونوں پٹیاں برابر سٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سٹیچنگ میتھرڈ الگ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کو سیکھنا پڑے گا اس میتھرڈ سے آپ ان دونوں پٹیوں کو برابر سٹیچ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ڈریس جو ہے ٹائٹ ہو جائے گی تو اب یہاں پر پٹیاں سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے دونوں پینل کو برابر سے رکھ لیا ہے تو آرمول کی سائٹ کے طرف سے آپ نے فیبرک برابر رکھنا ہے بٹن پٹی کی سائٹ سے اگر فیبرک چھوٹا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس میں ہونے دیں کوئی دکت نہیں ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ساڑھے آٹھ انچ پہ تیرہ لیا تھا تو ہم ساڑھے آٹھ انچ پہ مارک کریں گے اس لئے کیونکہ جو بھی اکسٹر فیبرک ہے وہ باہر کی طرف آج ہے تاکہ ہمارا نیک خراب نہیں ہو اگر آپ اگر دم بٹن پٹی سے کنارے سے جو بھی اکسٹر فیبرک اس کو لیتے ہوئے نیک کی چوڑائی لگائیں گے تو آپ کا نیک بڑا ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے پہلے تیرہ ناپنا ہے اس کے بعد آپ نے نیک کی چوڑائی لگانی ہے اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو ویڈیو کو پھر سے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ جو بٹن پٹی کا جو اکسٹر فیبرک آ رہا ہے اسے تلے اوپر ہو جانا ہے اگر ہم اسے ہی نیک کو کٹنگ کریں گے اس پر رکھ کے پرابر سے تو ہمارا نیک خراب ہو سکتا ہے تو کولر اور بوٹ نیک یا کسی بھی طرح کا گلو آپ بنا رہے ہیں تو نیک کی کٹنگ آپ نے ہمیشہ بوٹ نیک شیپ میں کرنی ہے یعنی کہ زیادہ گہرائی میں نہیں کرنی کیونکہ زیادہ گہرائی میں کرتے ہیں تو اس کی کولر کی کٹنگ الگ ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں نے کولر کی سٹیچنگ نہیں سکھائی ہے کیونکہ آلریڈی میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں یہاں تک ہی بیگنرز کے لیے وہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپول ہے سو کولر سٹیچنگ کرنے سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا سو اب یہاں پر ہم نے نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد دونوں پینل کو اس طرح سے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد ہم نے اس میں جو اوپر کے سائٹی طرف اوپن رکھنا ہے اس کا ہم مارک لگانے والے ہیں اگر آپ پورا اوپن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پورا بھی اوپن رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں صرف نائن انچ یا ایٹ انچ پر مارک کر کے ہی حصہ اوپن رکھوں گی باقی کا نیچے کا جتنا بھی حصہ ہے اسے ہم اسٹیچ کر لیں گے سو یہاں پر ہم مارک لگانے کے بعد اسے اسٹیچ کریں گے تو یہاں پر میں نے پنس لگا لی ہیں اب میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا فیبرک ہمارا تلی اوپر ہے تو نیچے کی پٹی ہمارا جتنی چوڑی ہوگی اتنی ہی ہمیں تلی اوپر رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے جتنی پتلی رکھی اتنی تلی اوپر رکھا ہے اس لیے بولا ہے کیونکہ آپ لوگ کنفیوزن نہ ہو کیونکہ ہم نے پتلی رکھی پٹی تو ہم چوڑی کیسے رکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے سلائی کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے پوری سلائی کر لینی ہے تو سلائی کرتے وقت بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دونوں پٹیاں آپ کی برابر آنی چاہیے اسی لئے میں نے ہاں پر پنس لگا لی ہیں سو اب جہاں پر ہم نے ماں کیا تھا وہاں پر سے ہم اسے جس طریقے سے تعاویز کرتے ہیں اس طریقے سے سلائی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا ڈیزائننگ خراب ہو جائے گا ہم نیچے ہی تھوڑی سلائی کو اتار لیں گے اور پکا کر لیں گے اور دھاگی کو کٹ کر لیں گے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیتی فینیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ تعاویز ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بیک کے نیکی کٹنگ کریں گے تو بیک کے نیکی چوڑائی تو ہمیں ساڑھے تین انچ لینی ہے ساڑھے تین انچ ہی لینی ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے نیکی وہ آپ ڈیڑھ انچ یا سواہ انچ لے سکتے ہیں سو یہاں پر میں نے سواہ انچ لی ہے تو بیک کے نیکی گلائی دیتے وقت بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ گہرائی نہ دے ہلکا ہی شیب دے کر اسے کٹنگ کر لیں بعد میں اگر چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں گلے میں پہن کر دیکھ لیں اگر آپ کو گلہ چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ اسے بڑا کر سکتے ہیں سو اب یہاں پر ہم دونوں شولڈرز کو جائنٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سنگل سلائی ہی دکھائی ہے لیکن عام طور سے میں فٹنگ کی سلائی ہو یا تیرے کی سلائی ہو ہمیشہ ڈبل سلائی ہی کرتی ہوں یعنی کہ دو بار کرتی ہوں سو اب یہاں پر ہم فٹنگ کی سلائی کریں گے تو فٹنگ کی سلائی ہم نے چیس سے سٹارٹ کرنی ہے اور کمر تک ہی اس کوئی فٹنگ کرنی ہے کیونکہ نیچے کا جو ہماری ڈیزائنگ ہے وہ الگ ہے اور یہاں پر مجھے اس ڈریس کو ایک چاپا مارک سے دور سلائی چلائیں گے اور اس طرح سے دوبارہ سلائی کو ریپیٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری کمر تک سٹیچ ہو چکی ہے اب یہاں پر دیکھیں جو بھی ہم نے آگے کا پینل تھا اس میں سوہ انچ فیبرک ایکسٹرائی چھوڑا تھا تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اس کے بعد ون یا پونہ انچ پر آپ نے فولڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اسے سیمپل ایسے ہی سٹیچ کرنا ہے جیسے کہ آپ کرتی کے چاک فولڈ کرتے ہیں بس یہاں پر ہم تھوڑا سا چوڑا فولڈ کر رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے سو یہاں پر اب ہمیں اسے سٹیچ کر لینا ہے سو یہاں پر جب تک چاک فولڈ ہو رہے ہیں تب تک ہم آپ سے کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں سا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کس طرح کی ڈریسز پہننا پسند ہے سٹیچ کرنا پسند ہے تو مجھے تو اس طرح کی ڈریسز سٹیچنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے اس طرح کی ڈیزائنہ شرٹ بہت اچھی لگتی ہیں سلوار پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں یہ ساری ڈریسز لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جنس یا پھر لیگنز پہ پہنتا ہے تو وہ اس کی اپنی پسند ہے سو مجھے تو یہ ڈریسز سلوار پہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں سو یہاں پر ہم نے دونوں سائٹ کی طرف سے چاک فولڈ کر لیے ہیں سو اب یہاں پر ہمیں جو یہ فائنل والا پینل ہے ای لائن شیپ جو ہمارا مین اس ڈریس کا ڈیزائن ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اسے سیٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ نے اسے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے پھر آپ نے سینٹر میں انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے اسے ناب بھی لینا ہے تاکہ جتنا گھیر آپ نے رکھا تھا وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے یہ جو بیک والا پینل ہے اسے اور اپنی طرف کھیچنا ہے ساتھ ہی آپ نے بیک والا پینل فرنٹ والے پینل کے صرف اتنا ہی نیچے رہنا ہے کہ جو ہم نے چاک کی سلائی کی ہے وہاں سے صرف ہاف انچ فیبرک پچھنا چاہیے یعنی کہ سٹیشنگ میں صرف ہاف انچ جانا چاہیے سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مارک لگا لیا ہے مارک لگانے کے بعد جو ہی چاک والی سلائی ہے یہاں سے ہم راؤنڈ شیپ دینے والے ہیں تو یہاں پر ہم ایک رف مارک کر لیں گے جسے ہمیں پتہ رہے گا کہ کس طرح سے ہمیں مارکنگ کرنی ہے تو کبھی بھی آپ کا اس طرح کا کوئی ڈیزائن ہو تو پہلے فرسٹ پینل کو اس طرح سے ریڈی کر لیں اس کے بعد رف مارک کر کے اس کی کٹنگ کر لیں تو ابھی ہمیں فرنٹ پارٹ کی بھی تھوڑا سا راؤنڈ شیپ اور دینا ہے تو پہلے ہم فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے ہارف فولڈ کریں گے اور تھوڑا سا اور راؤنڈ شیپ دیں گے کیونکہ جو ہم نے راؤنڈ شیپ دیا تھا وہ چاک سٹیچ کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا کرو والا دینا ہے جیسے ہم آرمول دیتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے بیک پینل کو اس طرح سے ڈبل فولڈ رکھ لیا ہے ہم فرنڈ سائٹ کی طرف سے ہی مارکنگ کر کے کٹنگ کرنے والے ہیں کیونکہ ہم نے راؤنڈ مارک فرنڈ پارٹ کی طرف ہی لگایا ہے باقی بات رہی چاک کی تو وہ سٹیچنگ میں چھپ جائے گی اور واش کرنے کے بعد بھی چھوٹ جاتی ہے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم فرنڈ سائٹ کی طرف مارک نہیں کر سکتے ہیں سو پر زیادہ مارک نہ کریں جسے کپڑا گندہ ہو جائے تو واش کر کے ہی پہننا پڑے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنڈ کے شیب میں اور بیک کے پینل کے شیب میں کافی انتر ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے باقی آپ نے فرنڈ کی پینل کی ڈیٹیل میں کیسے کٹنگ کرنی ہے اگر آپ بگنر سے آپ کو نہیں پتا راؤنڈ شیب کیسے دیتے ہیں تو وہ کٹنگ ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے سو یہاں پر بیک پینل کی میں نے کٹنگ تھوڑی سی اور کی تھی چھاٹی تھی جو کی کیامرہ آف تھا تو ریکارڈ نہیں ہو سکا سو میں نے آپ کو کوئی کلپ دکھا دیا ہے کہ کتنا میں نے اور شیب دیا تھا سو اب یہاں پر ہم نارا یہ فائنل ٹچ ہے ہم نے اسے اس طرح سے بچھا کر ایک بار اور دیکھ لینا ہے کہ یہ صحیح آ رہا ہے کہ نہیں اگر یہ صحیح آ رہا ہے تو اب ہمیں بلکل بھی چھاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے سمپلی سٹیج کر لیں گے سو ہمیں اسے پتلا پتلا فول جب ہمارا راؤنڈ آمن ہوتا ہے تو ہم اسے پہلے فرسٹ فول کر کے سٹیج کرتے اس کے بعد سیکنڈ فول کر کے سٹیج کرتے تو اسی طریقے سے آپ نے بیک اور فرنڈ دونوں پینل کو سٹیج کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہمارے دونوں داون ریڈی ہو چکے ہیں یہ پارٹ میں نے اس لیے اسکیپ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو کیونکہ ہر کسی کو سٹیجنگ کرنا آتا ہے ایسے تو فالتو میں ویڈیو لمدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں ہم نے انچی ٹیپ کو رکھا ہے اس طریقے سے نہ پائے تو ہم نے جتنا پارٹ کٹنگ کیا تھا اتنا ہی ہمارا گھیر آ رہا ہے تو یہاں پر کچھ بھی گھٹا یا بڑھا نہیں ہے سو اب یہاں پر جو ہمارا یہ چاک والا پینل ہے اس کو بیک پینل سے ہمیں اٹیج کرنا ہے سو یہاں پر میں پہلے پینس لگا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی مارکنگ ادھر ادھر ہلے نہیں ہماری ڈیزائننگ ایتم پوفیکٹ آئے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کے سائٹ کے طرف ہم نے فائبرک کتنا چھوڑنا ہے صرف ہاف انچ ہمارا فائبرک جانا چاہیے اس طریقے سے سو نیچے کے سائٹ کے طرف جو آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی مجھے آف لگ رہی ہے کیونکہ جو چاک کی سلائی ہے اسے تھوڑے سا باہر جا رہی ہے تو میں نے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا آپ دیکھیں پاس سے اس طریقے سے اوپن ہے اب میں نے اسے تھوڑا سا اندر کر دوں گی تو دیکھیں کہ ڈریس کی لوگ کتنی بڑھ جا رہی ہے تو اسٹیچنگ میں تھوڑی سی جو یہ چینجنگ ہے وہ میں کرنے والی ہوں تو میں اسے کس طریقے سے کروں گی جس طریقے سے میں نے بیک سائٹ کی طرف اسے فولڈ کیا ہے بس سیمپلی سٹیچ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کہ میں نے کتنا فولڈ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اسے اتنا فولڈ کیا ہے اب میں اسے اسی طریقے سے سٹیچ کر لوں گی جیسے کہ ہم اسٹیچ کرتے ہیں تو اب یہاں پر ہماری ایڈریس اٹی پرسنٹ ریڈی ہے سلیفز ہم اس کی اٹیچ کریں گے بیک گلوگی میں نے لنک ڈسکپشن باکس میں دے دی ہے آپ ہاں سے جا کر دیکھ لی جائے گا اور یہاں پر ہم نے اسے سٹیچ کی طریقے سے کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کناری کے سائٹ کی طرف سلائی کی جہاں سے ہم نے پہلے سلائی کی دی اسی کے اوپر میں نے سلائی کی ہے آگے کے سائٹ کی طرف میں نے سلائی نہیں کی ہے اس لیے کیونکہ اس سے زیادہ لک آئے گی ڈریس کی کیونکہ ہم بٹن تو اٹیچ کریں گے اس کے اوپر لیکن ہمیں بٹن اوپن نہیں کرنے ہیں لیکن ہم بٹن اس کے اوپر اٹیچ کریں گے آگے والا حصہ ہمارا اوپن رہے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ حصہ اوپن ہوتا ہے تو اس سے ڈریس کی اور اوریجنل لک آئے گی تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے ہی اوپن رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو قریب سے دکھا دیا ہے تک کہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ میں آئے تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے سٹیچ کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اور پورا نیچے کے سائٹ کی طرف میں سٹیچ کرتی ہوئی گئی ہوں اور پھر نیچے کے سائٹ کی طرف بھی ہم نے کورنر کو سٹیچ کر لیں گے تو سلیس کی لیندھ یہاں پر مجھے 11 ایچز ریڈی رکھنی ہے تو اس میں 1.5 انچ کم ہے تو ہم یہاں پر اس طریقے سے 2.5 انچ وڑی پٹی لیے اسے اس طرح سے فولڈ کر کے آرن سے سٹیچ کر لیا ہے اور اسے سٹیچ کر کے آگے کی سائٹ کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی بن جائے گا اور ہماری سلیس کی لیندھ بھی بڑھ جائے گی ساتھ ہی اگر آپ چاننا چاہتے ہیں کہ کتنے فیبرک میں یہ ڈریس ریڈی ہوگی اگر ہم فول سلیس بنائیں تو کتنا فیبرک لگے گا یا پھر 3.4 سلیس بنائیں تو کتنا فیبرک لگے گا یا لیندھ کتنی رڈی ہوگی کتنے فیبرک میں تو یہ ساری چیزیں میں نے کٹنگ ویڈیو میں ڈسکرس کی ہیں ڈیٹیل میں آپ لوگ کٹنگ ویڈیو ضرور دیکھیں گا آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو یہاں پر سب سے مین پارٹ آ گیا جو کہ میں نے اسی ویڈیو میں ایڈ کر دیا ہے باقی ڈیٹیل میں میں کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر ویڈیو بناوں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے سلیس کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ سلیس کا جو گہرائی والا شیب ہے وہ بھی اوپر ہے اور جو شرٹ کا گہرائی والا شیب ہے وہ بھی اوپر ہے تو ہم نے دونوں پر فرنٹ لکھ لینا یعنی کی ایف بنا لینا ہے تو اس سے ہمیں دھیان رہے گا کہ ہمارا فرنٹ کون سا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیب دینے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ ہمیں آنکھیں کون سا حصہ رکھنا ہے پیچھے کون سا حصہ رکھنا ہے تو آپ اپنی پسند سے کوئی بھی مارک بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایف یعنی کی فرنٹ مارک بنایا ہے تو اب یہاں پر آپ نے دونوں سلائیوں کو ملاتی وہ رکھنا ہے تو آپ دھیان دے سکتے ہیں یہاں پر جوائنٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کے دونوں پینل سیدھے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں سلٹ کا بھی فرنٹ پینل ہے اور سلیس کا بھی فرنٹ پینل ہے تو یہ بہت ہی ایزی ٹو گو ٹریک ہے جسے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ بگنرس ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے باقی جنہیں سلائی آتی ہے وہ اس پارٹ کو اسکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس طرح سے دونوں جو ایکسٹرا مارجن فیبرک تھا ان کو اس طرح سے تین کونہ کر لیا ہے پھر دو سے تین ٹاکے آپ نے لگا لینا ہے پھر ہاف انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے پوری سلیس کو اٹیج کر لینا ہے تو یہ جو ہم نے تین کونہ فیبرک کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے کیونکہ سلیس اور شرٹ کے بیچ میں کھچاؤ نہ پیدا ہو اس لئے ہم فولڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم مارجن کا فیبرک پورا سیدھا سیدھا سٹیج کر دیں گے تو اس سے شرٹ میں کھچاؤ پیدا ہوگا تو یہاں پر ہماری سلیس بن کر ریڈی ہو چکی چیزیں ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں کیونکہ جن کے سلیس جنہوں نے ریسنٹلی سٹارٹ کی ہیں تو ان کے من میں بہت زیادہ questions رہتے ہیں اس لئے stitching کی ویڈیو یا cutting کی ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں آپ لوگوں کو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیس کے اور شرٹ کے دونوں مار کی دم سامنے آئے ہیں تو اب یہاں پر ہماری ڈریس ریڈی ہے بس ڈریس کو تھوڑا سا چمکانا باقی ہے تو یہاں پر ہم کچھ buttons attach کرنے والے ہیں جو کہ میں نے تھوڑے سے fancy لیے ہیں تاکہ ڈریس کی کچھ look زیادہ enhance ہو سکے اور ڈریس اور زیادہ beautiful لگے تو یہاں پر ہم نے جو ہنا pencil سے مارک کر لیے ہیں تو یہ جو مارک میں نے کیے ہیں وہ 4 inches کے gap پر کیے ہیں تو یہ جو 4 inch کا gap ہے یہ بہت enough ہے بہت ہی perfect ہے آپ 4 inch سے کم رکھنا چاہتے ہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی پسند ہے سو آج کی ہماری ڈریس بن کر ready ہے آپ لوگوں کو اس کی stitching کیسی لگی اگر آپ لوگ اپنے کچھ suggestion دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے side miss line نہیں کی تھی تو اس سے کتنا اچھا سا original look آ رہا ہے آپ لوگ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے سو یہاں پر یہ اس ڈریس کی میں آپ لوگوں کو ساتھ final look شیئر کر رہی ہوں سو آپ لوگ اتمنان سے دیکھئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور رول کر دیجئے گا اس سے آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو ٹائم پر دیکھنے کو ملے گی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملے گا سو یہاں پر جو اوپر کے سائٹ کے طرف ہم نے نائن انچز پر گیپ لگایا تھا جسے ہم نے اوپن رکھا تھا تو وہاں پر ہمارے دو بٹنز آئیں جس میں ہم نے کاج بنایا ہے جسے ہم اوپن کر کے یوز کر سکتے ہیں باقی کے سارے بٹنز ہمارے فینسی ہیں اوپن نہیں ہوں گے سو یہ ہے اس ڈریس کی فل لوک سو یہ ڈریس بہت ہی پریٹی ہے سمرز کے حساب سے بہت ہی کمپوٹیبل اور ڈیزائنر ڈریس ہے یہ سو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ